مسلم لیگ نون میں کیا ہو رہا ہے؟ نواز شیف کیوں پریشان ہیں؟ آخر کیوں شاید خاکان عباسی نون لیگ پر چھاتے نظر آ رہے ہیں؟ کس نے سابق وزیراعظم کو ٹی وی شوز میں نہ جانے کا مفت مشورہ دیا؟ شاید خاکان عباسی خاجہ اسف میں نرازی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم ان سب نکتوں پر تفصیل سے بات کریں گے جس سے قبل آپ کو اپنے چینل نیوزیم کو سبسکرائب کرنا ہوگا دوستو روا سال اپریل سے مسلم لیگ نون کی اندرونی افلافات کی خبریں منظر عام پر ہیں جس کی وجہ شاید خاکان عباسی نظر آ رہے ہیں اس لیے ان کی پارٹی کے رکن رانہ تنویر نے انہیں ٹی وی شوز میں نہ جانے کا قیمتی مشورہ دیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے شاید خاکان عباسی سے کہا کہ آپ اتنا زیادہ جاتے ہیں کہ سارا دن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں کلپ ملاحظہ کریں اب رہی بات شاید خاکان صاحب کی تو میں سمجھا ہوں شاید خاکان کو مشورہ میں نے پارٹی اس میں نہیں ٹی وی پہ کہنا جاتا لیکن میں نے ان کو پرائیویٹ طور پر بھی کہا کہ آپ ٹی وی پہ مات جا کریں آپ اتنا زیادہ جائیں لیکن اتنا زیادہ آپ جاتے ہیں کہ آپ سارا دن ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں کبھی کچھ کب بات کرتے ہیں کبھی کچھ کب دیتے ہیں شاید صاحب کو کدھ سے خواب آیا ہیدے یہی تو رانہ صاحب ہم بھی نکتہ اٹھا رہے ہیں گزشتہ ماہ مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف نے نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل مشاورت کے بعد صحیح حکمت عملی بناتے تو نواز شریف چوتھی مرتبہ ملک کے وزیراعظم بن جاتے ہیں آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب نے کیا کہا تھا میں یہ کہوں گا کہ اگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم سٹریڈیجی ٹھیک بناتے تو شاید دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی رازم ملکتے ہیں یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ بات جس پر مسلم لیگ نون کے نائب صدر شاید خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ شباز شریف کو ناپ تول کر بات کرنی چاہیے یعنی نائب صدر ہو کر صدر کو مشورہ دیا دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا شباز شریف صاحب کو اظہار اظہائے کا حق ہے وہ جو بات کرنا چاہے ان کا حق ان کو حاصل ہے لیکن وہ پانٹی کے صدر ہیں ان کو بات بڑی ناپ تول کر سوچ سمجھ کر کہ ابحام پیدا نہ ہو انہوں نے ناپ تول کے بات نہیں کی نہیں ان کی رائے ہے جو بات بھی وہ کریں گے اگر ابحام بات سے پیدا ہو جائے آپ سوال روز کریں تو پھر یقیناً اس بات کی کلیریفکیشن کرنی پڑتی ہے اور انہوں نے دوسرے انٹرویو میں بہت سی باتوں کی کلیریفکیشن کر دی دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے اس کو آپ سارا دن بیانیے بناتے رہیں اس سے بات نہیں بنتی ہے خاجہ عاصف کے ساتھ بھی شاید خاکان عباسی کے اختلافات سامنے آ چکے ہیں پی ڈی ایم میں پیپرز پارٹی کی شمولیت پر خاجہ عاصف وزید جبکہ شاید خاکان عباسی پیپرز پارٹی سے ہاتھ ملانے کو قطع تیار نظر نہیں آتے ہیں ناظرین آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کریں کہ پی ایم ایل این میں موجود اختلافات پارٹی کو کی سمت میں لے کر جا رہے ہیں کیا پی ایم ایل این ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہے یا پکچر ابھی باقی ہے